بائی ہی بائی کا قاتل نکلا چند روز کور ریلوے لائن کے قریب سے بوری بند لاش ملنے کا معاملہ حل ہو گیا مقتول ارشاد کے بائی زلفکار نے مقتمہ بھی اپنی مدائیت میں درش کروایا مقتول ارشاد کا بائی زلفکار ارشاد کا بتیجہ عبد الرحمن اور بتیجے کا دوست علی عباس قاتل نکلے پولیس نے جدید سائنٹیفک انداز اور جدید تفتیش کے باعث ملزمان کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق ایسے چو تھانا سٹی اظہر سعید پراچہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چند روز کابل اطلاع محصول ہوئی کہ ریلوے اسٹریشنز کے قریب ریلوے لائن میں ایک بوری بند لاش پڑی ہے جس پر میری ٹیم نے سب انسپیکٹر محمد عباس چویا کی زیر نگرانی موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹے کیے اور لاش کو اسفتال منتقل کر دیا بادرس مقتول کی شناخت ارشاد کے نام سے ہوئی اور اس کے برسہ بھی پہنچ گئی مقتول ارشاد کے بائی زلفکار علی نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کروایا با جزا ہماری ٹیم نے جدید سائنٹیفک انداز سے اپنی تفتیش شروع کی تو سسٹری وی فوٹیچ اور ٹیلی فونی کال سے سمیت دیگر طریقہ کار اپناتے ہوئے اس مقدمہ کے مدعی زلفکار علی کے بیٹے عبد الرحمن اور تیسرا عبد الرحمن کا دوست علی عباس کو گرفتار کر کے تفتیش کا دائرہ کار مزید بسی کیا تو ملزمان زلفکار علی اور زلفکار علی کے بیٹے عبد الرحمن اور تیسرا عبد الرحمن کا دوست علی عباس نے اطرافے جرم کر لیا اور قتل کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ بائی کی پروپٹی جس میں ایک پلوٹ پچھ جانور جس میں بیل بکریاں تھی کو حرب کرنا چاہتے تھے جس کے بائی سے انہوں نے مقتور ارشاد کو قتل کر کے لاش پوری میں بند کر کے ریلوے لائن میں پہنگ دی تھی اہلیانی علاقہ نے اس اندھے قتل کا سرواق لگانے میں ڈسٹرک پولیس آفیسر نصیب علا خان ایسے چو تھانا سٹی ازر سائی پراچہ اور ان کی ٹیم کی کابیشوں کو سراہا ریپورٹ کر رہے تھے مزفر علی سہر نمائندہ گریپ ٹیوز حرون آباد